اکثر ہم اکتا جاتے ہیں کہ ہم وہی انیس بیس سال پرانے اپنے شادی کے برطنوں کو استعمال کر رہے ہیں اور جدید تقاظوں کے مطابق جو آج کل برطن آ رہے ہیں ان کو لے کر ہم اپنے گھر کو نہیں سجا سکتے ہمارے وسائل ہمیں اجازت نہیں دیتے تو کیا کرنا چاہیے بلکل جی ہم بتائیں گے آپ کو آج کس ویڈیو میں کس طرح کیسے ہم کریں گے اپنے ان برطنوں کو بلکل نہیں ہوں اور بغیر کسی خرجے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جب بلکل آج لے کر رہی ہوں آپ کے لئے بہت زبدیس قسم کا ویڈیو جس میں ہم نو کاسٹ اورگنائزر بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے برطنوں کو کریں گے بلکل زمانے کے مطابق نئے انداز میں کس طریقے سے بنائیں گے آپ کو بتائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ٹپ نمبر ون سے تو ہمارے پاس اس طرح کی فینائل کی بارٹلز ہوتی ہیں جو کہ خالی ہو جاتی ہیں اور ان کو ہم اٹھا کے پھینک دیت سٹیکس تھیں بلکل جو کہ بچے یوز کرتے ہیں اور ان کے کافی چیزوں میں یہ نکل آتی ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ جو بچے آج کل لے کر آتے ہیں وہ کون سی جن کو شڑلیاں وغیرہ کہتے ہیں تو اس میں یہ بچی بھی تھی اور اس کو میں نے لے لیا اور اس کو میں نے اس کے ناب کا کر کے اور اس طریقے سے کٹ کر لیا ٹھیک ہے جی دیکھ لیجئے آپ شیپ اپنی مرضی سے کر لیجئے اور یہاں پہ میں اس کو شیپ دے دوں گی اور شیپ دینے کے بعد میں نے یہاں پہ کاویہ بھی کر لیا تھا گرم اور میں کیا کروں گی کہ اس میں کر لوں گی سراغ اور پہلے میں سامنے سے جو ہے ڈھائی انچ کی ایک پٹی سی کاٹ لوں گی آپ سوچ رہوں گے کہ میں اس میں کیا کرنے والی ہوں تو بلکل جی یہ ایک میں ایک اورگنائزر بنانے والی ہوں نو کاسٹ اچھا میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کینڈلی اور آج میں کافی ساری لوگوں کے نام لوں گی جو کہ کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بہت اچھا اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ آپ کو یہ دکھا رہی ہوں بلکل میں نے اس کے فرنٹ کو جو ہے وہ اچھے سے کابیہ کی مزے سے میں نے سائیڈوں کو اور ادھر ادھر سے سارا لگا دیا اور یہ میرے پاس ہے گلو اور یہ میں نے اس لیے لگایا ہے تاکہ ہاتھ ہمارے کٹ نہ ہوں گلو کو میں نے لگا دیا اس سٹک پہ اگر آپ نہ چاہیں تو سٹک نہ بھی لگائیں تو میں نے یہاں پہ سٹک لگا دی تھی تاکہ میں ایک اچھا لک دینا چاہتے تھی اب یہ جس طرح کہ ہمارے کرافٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ہماری ٹیپ وغیرہ ہوتی ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم یہاں پہ ایجسٹ کر دیں گے اور یہ ساری ٹیپ آپ کے یہاں پہ آگئیں فینسی ہو گئیں دوسری ہو گئیں اس کے ساتھ ہی میری ساری گلو گن جو ہے گلو سٹکس جو ہیں وہ ساری میں نے یہاں پہ رینچ کر دی کیونکہ ہمار ایجسٹ کر دیا ساری کرافٹ کی چیزیں آگئی ہیں آپ کی اس اورگنائزر میں اور اب آپ اس کو کہیں بھی سامنے ہینگ کر دیں گے اور ایزی لی کچن میں جب آپ کام کریں گے تو یہ آپ کی سامنے ہوں گی اور آپ لے لیں گے اور کام کر لیں گے آ جاتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ جو اس کا اوپر والا پارٹ تھا اس کو بھی ہم نے بلکل نہیں پھینکا اور یہ بھی ہمارے بہت کام آنے والا ہے اس کی بھی میں نے تھوڑی سی ٹیوننگ شننگ کر لی ہے سائیڈوں سے اور یہ ایک خوبصورت سی چیئر بن گئی ہے بلکل جس چیئر کو بھی ہم لے کے آنے والے ہیں کام میں اس میں بھی میں نے کاویہ کی مجھ سے کھول کر لیا تھا کہ کاویہ گرم تھا تو میں نے فائدہ اٹھا لیا اور اب یہ جی میری بن کے ہو گئی ہے تیار جی کیا کرنے والے ہیں آپ چاہیں تو ان کو ہینگ کر دیں تو میرے پاس یہاں پہ کوئی سپیر میں کیل نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ اس کو رکھ دیا ہے جہاں میرا یہ باکس پڑا ہوتا تھا اور اس کے اندر میں نے یہ سپنجز رکھے ہیں جس سے میں فرش وغیرہ صاف کرتی ہوں تو یہ دیکھیں زبردہ سا ارگنائز ہو گیا نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں اکثر ہم جب آن لائن کوئی چیزیں وغیرہ مانگاتے ہیں تو باکسز آتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ پڑے رہتے ہیں اور ہم ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں جی بلکل پیچھے بھی کافی سارے باکسز آپ کو میرے اوون پر نظر آ رہے ہوں گے تو یہ سارے کٹھے کر کے کارٹ کا بار ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس سے آپ کو ارگنائز بنانا سکھائیں گے بلکل جی یہاں پہ لے ل شے سے گلو سے جو ہے وہ چپکا لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اب یہ جی میں اس کو دینے والی ہوں شیپ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی طریقے سے شیپ دے سکتے ہیں میں اس کے فرنٹ پارٹ کو کٹ کر لوں گی کیونکہ یہ ایک سائٹ سے تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا اتھرا ہوا جس کو کہتے ہیں میں نے اسی پارٹ کو جو ہے یہاں سے کٹ کرنا شکر دیا اور تھوڑی سی اس کو میں نے دے دی ہے شیپ اپنے حساب سے آپ جس طرح بھی چاہیں اس کو شیپ دے لیں اور چاہیں تو اس کو از ایٹ اس رکھ لیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے اچھے یہ باکس میرے پاس موجود تھا تو میں نے سوچا چلیے جی اس کا فائدہ اٹھا لیں تو یہاں پہ میں نے اس کو لے لیا اور اس کو میں نے کٹ کر لیا اور اسی طرح سے جو سپیکٹی کا باکس ہے اس کو میں سینٹر سے پہلے کٹ کر لوں گی اور اس کے دو پارٹ کر لوں گی اسی طرح سے اس کو بھی فرنٹ سے شیپ دے دوں گی اور اس طرح سے میرے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کچھ اس شیپ میں اور اس کو کٹ کر لیتے ہیں اچھے جتنا ہم کٹ کرتے ہیں ہم لے لیتے ہیں کچھ نیم جی بلکل میری پیاری بہنیں ہیں جو یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ان میں سے ہیں ازریندہ کچھیں نیبلا ڈائیری سوری ڈے بک ان کا میں ہمیشہ ہی نیم بھول جاتی ہوں ان کے چینل کا اور یہ بہت زبدست کام کر رہی ہیں اور ساری ہی بہنیں ظاہر سی بات ہے اپنے گھر کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور سب ہی ملزل کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اس طرح سے اپنے چینلز کو بھی مینٹین کرتی ہیں آپ لازمی جا کے ان کے چینلز کو دیکھیں گا آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں جی تو یہاں پہ میرا یہ بلکل جی ہو گیا ہے ریڈی اب میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو میں نے شیپ بھی دے رہی تھی اور اب میں ان کو جو ہے آپ اس میں جوڑ دوں گی بلکل اس طرح سے آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں آپ انہیں فرنٹ پہ لگانا چاہیں فرنٹ پہ لگا لیں تو میں کچھ اس طرح سے اس کو جوڑ رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ میرا ہو گیا ہے ریڈی اور اب میں کیا کرنے والی ہوں یہ بلک سے نیچے میں نے ایک کارڈ بورڈ کا پیس لے کے اس کو بھی ریپ کر دیا آپ میں کیا کرنے والی ہوں بلکل اس کو اس کے اوپر میں چپکا دوں گی گلو کی مدد سے اور اس کے بعد میں اس کو سیٹ کر دوں گی اور یہ میرا ایک زبادہ سا اورگنائزر نو کاسٹ فرنٹ کے ہو گیا ہے ریڈی تو لے لیتے ہیں کچھ اور نام جب تک کہ ہم اس کو چپکاتے ہیں تو جی بلکل مانو کیچن ہے کیچن ہیکس ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں ان کا چینل بھی ضرور جا کے دیکھے گا بہت اچھا برک کرت ہیں اور مجھے ان کا بھی ورک کافی پسند ہے جو لوگ اپنے فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا کام تو ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے بلکل آگے سے بھی اس کو تھوڑی سی میں نے گلو لگا دی تھی تاکہ یہ بلکل فکس ہو جائے تو اب ہم کیا کریں گے بلکل سٹیڈی ٹیبل پہ رکھیں گے اپنی بیٹی کے اور وہ سٹیڈی کر رہی تھی اور یہاں پہ میں نے ان کے اور بھی ارگنائزر رکھے ہیں اور یہاں پہ ان کے سارے پین وغیر سب کچھ آ جائیں گے تو جی کیسا لگا آپ کو میرا یہ ارگنائزر آ جا دیں اپنے نیکسٹ بلکل ارگنائزر کی طرف تو یہاں پہ جی میرے پاس یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے بلکل یہ ایک ارگنائزر تھا اور اس میں ہول بھی ہے اور اس میں ہم جو ہے فون وغیرہ لگاتے ہیں اور میرے ہزبن مجھے کیل نہیں لگانے دیتے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بلکل آپ کا گھر اپنا ہو یا کرائے کا آپ کو کیل نہیں لگانے کسی کا گھر خراب نہیں کرنا تو یہاں پہ میں نے لے لیا ڈبل ٹ سائٹ سے لگا دوں گی اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے اوپر سے بھی لگا دیا اور اس کے سینٹر سے بھی لگا دیا اب میں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں اس کو میں لگا دوں گی بلکل سامنے چولے کے پاس اور یہاں پہ جی میرا جو یہ لائٹر ہوتا ہے اس کو میں اس کے اندر ایڈجیسٹ کر دوں گی اور یہ زبززہ میرا یہاں پہ آپ دیکھ لیں دوسرا ارگنائزر بھی ہے اور اس طرح سے میرے بلکل سامنے آ جائے گا نیکسٹ آئیڈیا کی طرف آتے ہیں ہمارے کافی اس طرح کے باؤلز پرانے برطن ہوتے ہیں اور ہم بڑے پریشان ہو رہے ہوں کہ ہم ان کا کیا کریں اور ہم نے یہ بنانا ہے بلکل نیو نیو سٹائل میں بنانے والے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے رکھ لے لی تھی کولیاں یہ پلیٹ اور یہ ڈونگے تو میں نے اس کٹوری کو جو ہے الٹا کیا اور اس کے پر میں نے لگا دی گلو بلکل اچھے سے گلو لگا دیں گے اور اس کے بعد میں نے لے لی ہے ایک ڈیش اور اس کو بھی میں گلو لگا دوں گی اور یہ میری سٹائلی سے ڈیش بن کے ہو گئی ہے ریڈی کوئی ات دیکھیں یہ تھوڑا سا اکھڑ رہی تھی تو میں نے اسے کیا کیا دوبارہ سے لے لیا کیونکہ کٹوری کا آپ دیکھ لیں پیندہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے تو میں نے اس ڈش کے اوپر بھی اچھے سے گلو لگا دی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے سینٹر میں بھی گلو لگا دی کٹوری کے اور اب میں جب اسے پریس کروں گی کافی گرم تھا یہ ظاہر ہے گرم گرم گلو تھی اور گرم لگ رہا تھا تو میں اسے اچھے سے پریس کرتے ہوئے پہلے اوپر سے کروں گی پھر کٹوری کو اٹھا کے میں اس کے سینٹر سے جو ہے پریس کروں گی اور یہ دیکھیں زبادہ ایسا ہمارا جی اورگنائزر یہ ہمارے ڈش جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ جنجوائے کیجئے آپ اسی طرح سے میں نے ان ڈونگوں کو بھی کر لیا تھا الٹی رکھیں گٹوریاں اور اوپر رکھیں ڈونگے اور سینٹر میں لگا دیا گلو اب میں نے کیا کیا کہ ان کو لے لیا مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ گیر جائیں تو میں نے ان کی سائیڈ سے بھی گلو لگا کے ان کو پکا کر لیا بیل پرتنوں سے اور انجوائے کیجئے اور جب اس میں کھانا سر ہوگا تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے تو کیسا لگا میرے آج کا کانٹینٹ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور لاس میں میں ایک چینل کا نائم لینا چاہوں گی صدرہ ہینڈ میڈ کے نائم سے ہے اور یہ ہماری پیاری سی سسٹر ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا اپنا ہم جو بیس بسنس کر رہی ہیں آپ کارنلی ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال اللہ حاف موسیقی